تو آج اس دور میں ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ یہ شکایت کرتے ہیں یہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں اتفاق نہیں اتحاد نہیں بے برکتی ہے لاکھوں کماتے ہیں لیکن دو تین تاریخ کو ہم معذور آ جاتے ہیں ککھ ہمارے پاس نہیں ہوتا تو اس کی وجہ کیا ہے کبھی ہم نے سوچا کبھی ہم نے صرف دیان دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن والا محول نہیں ہے پہلے دور میں میری مائے بہنیں بچے کو سلاتی تھی لوری دیتی تھی تو لا الہ الا اللہ کی لوری دیتی تھی اور آج جو بچہ نہیں سو رہا یا رو رہا ہے زد کر رہا ہے اس کے سامنے ٹچ موبائل رکھ دیتے ہیں اس دور میں ہمارے گھروں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والی یہ چیز ہے جو ہر ایک کے جیب میں موجود ہے مرت میں کہیں بھی جانا ہوتا ہے دور درازت تک جاتا ہوں الحمدللہ دین کی نسبت ہے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ یہی پھریاد کرتے ہیں کہ جی میرا گھر اجڑ گیا میری عزت خاک میں مل گئی میری عبرو تہتیغوں کے خاک نیچے چلی جائی برادری میں موں دکھانے کے قابل نہیں اولاد کے سامنے آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں کیا ہوا کہ یہ میری بچی اجڑ گی اس موبائل کی کارستانیوں کے وجہ سے شریف لوگ مو دکھانے کے قابل گئی تو آج ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہے قرآن والا محول ہی نہیں ہے آج ہر کوئی پرشان ہے سکون نہیں اتفاق نہیں تو میں کہا کرتا ہوں اے در آم سلمہ تجھے میں بتا ہوں اے در آم سلمہ تجھے میں بتا ہوں تو در در کٹھا کریں کیوں کھا رہا ہے اے در آم سلمہ تجھے میں بتا ہوں تو در در کٹھا کریں کیوں کھا رہا ہے بلایا ہے تُو نے خود خدا کے قرآن کو بلایا ہے تُو نے خود خدا کے قرآن کو یہ اپنے کیے کی سزا پر آئے آج یہ حال ہو گیا ہمارا ہماری گھروں میں قرآن نہیں ہے میری بیٹیوں نے قرآن تکمیل کیا مکمل کیا اللہ والدین کے لئے نجات کا ذریعہ بنائے اللہ ان کی عبرو عزت کا محافظ ہو ہمارا تعلق آپ سے میرے بچے بیٹیاں آپ سے کوئی پوچھئے آپ کونسی تعلیم اثر کر رہے ہو انہوں نے کہا ہو جی ہم عالی تعلیم اثر کر رہے ہیں کونسی جی خدا کرنا ماشاءاللہ بڑھئی کونسی عالی تعلیم تو آپ کے موں کو دیکھیں گے یار غریب آدمی عالی تعلیم ہم عالی کسے سمجھتے ہیں دی اے ایم اے ڈبل ایم اے پی اے ڈی آخر میں لا عربی میں لا کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں تو اس کو عالی سمجھتے ہیں اور کیسی عالی کہ ایسی عالی تعلیم کہ باپ کا جنازہ آ رہا ہے بیٹا پیچھے کھڑا ہے کیا ہو کہ جنازہ ہی اسے نہیں آ رہا ہے بہت سے واقعات ہیں مرسل پاس شہر بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں تو یہ عالی نہیں ہے عالی تعلیم وہ ہے جب بچہ مکتب میں جا کر معالمہ کے پاس قاری صاحب کے پاس جا کر پڑتا ہے بسم اللہ کیا پڑتے ہیں بسم اللہ بڑی برکت ہے بسم اللہ میں تو صرف سادی شادی باتیں کر کے دعایہ کلمات کی طرف جاؤں گا میں اس نیت سے ہے ہوں کہ تکمیل قرآن کے موقع پر جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے بارش کے وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے آزان کے بعد جو دعا ہو وہ قبول ہوتی ہے بہت اللہ پہ نظر پڑے جو دعا کرو قبول ہوتی ہے ماں باپ کے چہرے پہ نظر پڑے دعا کرو قبول ہوتی ہے ہم تو اس نیت سے آئیں اور اس نیت سے آئیں کوئی بزرگ کوئی بیٹی کوئی بین کوئی ماں ایسی ہو کہ اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے میری اور آپ کی نجات ہوئی بس اور نہیں ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بے جہنم جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بے جہنم بھی یہ خواہ کے اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری بڑی چیز ہے قرآن پڑھا مبارک ہوگا لیکن یوں ہی نہیں چھوڑنا اس کو آپ اس کو نہیں چھوڑنا آپ نے آنا تعلیم اصل کیا ایک غریب کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوگی بڑے عرصے بعد بیٹی پیدا ہوئی امہ شاہ صدیقہ طاہرہ رافیہ راقہ فرماتی ہیں جس کی دو بیٹیوں ان کی صحیح پرورش کرے قیامت کے دن آقا نے فرمایا میرے جوں قریب ہوگا جسے دو انگلیاں ہیں تو کسی نے کہا مہ شاہ صدیقہ سے امی جان اگر دو نہیں ایک ہوں فرمایا ایک کے لئے یہی قانون ہے آج معاشرے میں بیٹی کا پیدا ہونا گنات تصبر ہو رہا ہے پہلے دور میں لوگ زندہ دفن کرتے تھے مگر آج ہم لوگ زندہ دفن نہیں کر رہے اس کو نہ زندہ اور کے قابل چھوڑ رہے ہیں نہ مرنے کے قابل چھوڑ رہے ہیں کیا ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہے اس وقت بیٹیوں کو جہداد سے معروم کر دیا جاتا ہے بینوں کو جہداد سے معروم کر دیا جاتا ہے بیوی کو اس کا حق مار نہیں دیا جاتا لکھاتے تو بڑے زور تھے ہیں ہم نہ کرو میرے بزرگو میرے بھائیو ان چیزوں پہ کنٹرول کرو کیوں ہم اپنے آپ کو گناہ کی دلدل مٹبو رہے ہیں اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی بیٹی تو خوشی کے اندر اس نے کہا کہ میں دنیا کے سب سے قیمتی چیز جہاز میں دوں گا تھا غریب مو چھوٹا بات بڑی بات نکل گئی بیٹی جوان ہو گئی آقا نے فرمایا تین چیزوں میں جلدی کرو بیٹی جوان ہو جائے مناسب رشتہ دیکھ کے ادا کر دو نماز کا وقت ہو جائے ادا کرو جنازی کا وقت ہو ادا کرو ہم تینوں چیزوں میں سلسل کر رہے ہیں جنازہ ایک دن دو دن رکھتے ہیں فران آ رہا ہے سعودیہ ساتھ آ رہا ہے امریکہ سے آ رہا ہے مولوی صاحب جنازے کے وقت کہتے ہیں جی لین دین دنگوستلینے کے لئے موسیقا 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 موسیقا